اسلام علیکم ناظرین سعودی عرب اسرائیل کو کب تسلیم کر رہا ہے یہ جاننے کے لئے انڈ تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سعودی عرب محمد بن سلمان کا بیان میڈیا میں بڑا وائرل ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو قطر ایران اور سعودی عرب کے لوگوں کو انہیں مارنے کا موقع مل جائے گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ محمد بن سلمان تو شاید اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں مگر دیگر مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کتاب نہ لاتے ہوئے اور اپنے ختم ہو جانے کے خوف سے انہوں نے احسانہ کیا اور سعودی عرب کے تعلقات امریکی الیکشن کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں جیسے ہی الیکشن ہوئے سعودی عرب الیکشن جیتنے والے صاحب کو تحفے کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ معایدہ کرنے اور تسلیم کرنے جیسی پیش کر خود ہی کر دیں گے اس حوالے سے یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر امریکی الیکشن ڈولن ٹرپ جیتتا ہے تو پھر ہر صورت عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا جبکہ مساد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کون جیتے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس الیکشن ہونے کے بعد سعودی عرب خیر ساگالی کے جذبہ کے طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اس خبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھی بیل ایکان کو پریس کر دیجئے گا تانکہ نیو اپ ڈیٹس آپ کو آسانی سے ملتی رہیں